السلام علیکم ورحمت اللہ جی میرے پیارے بھائی الیاس بٹی فرام اسلام آباد کراچی کمپنی آپ کا سوال ہے صدقے فطر کے حوالے سے صدقے فطر نقدی میں ادا کرنا یا کھانے پینے کی جنس کھانے کی جنس کی صورت میں ادا کرنا تو صدقے فطر کے حوالے سے ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما بیان کرتے ہیں کہ فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر ساعم من تمر او ساعم من شعیر علالعبد والغرر والذکر والانسا والسغیر والکبیر من المسلمین نبی علیہ السلام نے غلام آزاد مرد عورت چھوٹے بڑے سب مسلمانوں پر صدقے فطر خجور یا جو کا ایک سا فرض کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1503 مسلم 984 ایک سا یعنی فیکس ڈھائی کلو صدقے فطر کی حکمت کیا ہے حکمت کے تعلق سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکات الفطری طورتاً لسائمی من اللغوی والرفسی وطعمتاً للمساکین نبی علیہ السلام نے روزہ دار کو لغو رفس سپاک کرنے اور مساکین کی خوراک کے لیے صدقے فطر فرض کیا ہے عبود عبود 1609 ابن ماجہ 1827 اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن ان کو سوال سے بے نیاز کر دو یعنی مساکین کو اور یہ روایت السنن القبرہ للبہکی میں ہے اور یہ روایت سندن ضعیف ہے تو بہرحال صدقے فطر ہر مسلمان کی طرف سے ادا کرنا ہے اور یہ جو غلطیاں اور کوئی کمی کتائی ہو گئی روزے میں تو اس سے وہ ان باتوں کا اضالہ ہوگا اور غریب مسلمانوں کے لیے خوراک کا باعث ہوگا صدقے فطر کی ادائیگی کے تعلق سے کہ صدقے فطر جو ہے وہ کن چیزوں میں ادا کیا جائے تو سننا طریقہ یہی ہے اور یہی بہتر اور درست چیز ہے کہ صدقے فطر جو ہے وہ گندم، خجور، جو، کشمچ، پنیر اور چاول کوئی بھی کھانے کی چیز اس علاقے میں ہے تو اسی کی صورت میں ادا کرنا درست اور صحیح ہے اور یہی سننا طریقہ ہے اور صدقے فطر کی ادائیگی کا جو وقت ہے اس کی ادائیگی کا جو ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ نماز عید کے لیے نکلتے وقت تو یہ صدقے فطر ادا کیا جائے اور اس کے تعلق سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں فطر کے دن یعنی عید الفطر کے دن کھانے کا ایک ساہ ادا کیا کرتے تھے فی کس یعنی ڈھائی کلو کب عید الفطر عید کے دن میں ابو سعید خیاتے ہیں وَقَانَ تَعَامَنَا اور اس وقت میں ہمارا کھانا وہ جاؤ کشمش اور پنیر اور خجور ہوتی تھی تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کھانے کی ان چیزوں میں وہ چاہے جاؤ ہو کشمش ہو پنیر ہو خجور ہو گندم ہو چاول ہو انہی چیزوں میں جو ہے وہ صدقے فطر ادا کرنا ہے اور صحابہ کرام عید نماز کے لیے نکلتے وقت یا عید سے دو دن پہلے ابن عمر جو ہے وہ تقسیم کرنے والے جمع کرنے والوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تو انہی چیزوں کے اندر کھانے کی چیزوں میں ہی صدقے فطر ادا کیا جائے اور صدقے فطر کی نقدی کی صورت میں ادائیگی کے تعلق سے فضیرت الشیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نقدی کی صورت میں صدقے فطر ادا کرنا یہ جائز نہیں لہٰذا جو شخص نقدی کی صورت میں صدقے فطر ادا کرے گا تو اس کا یہ صدقہ ادا نہیں ہوگا ابن باز رحمت اللہ تعالی اور اسی طرح اس کے تعلق سے بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی صدقے فطر نقدی کی صورت میں ضرورت کے تحت ادا کر دے تو جائز ہوگا نقدی کی صورت میں ادائیگی جو ہے وہ جائز ہے جبکہ صحیح طریقہ یہی ہے کہ ان کھانے کی چیزوں میں ہی جو ہے وہ صدقے فطر دیا جائے حالانکہ اس وقت میں بھی نقدی موجود ہوتی تھی لیکن نبی سلام سے یا صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے کہیں بھی کہ انہوں نے تعام کے بدلے نقد روپے سے فطر کی صدقے فطر کی ادائیگی کی ہو اور بعض علماء کا یہ کہنا ہے نقدی کی صورت میں ادا کرتا ہے تو یہ جائز ہے اور یہ اس سلسلے میں دو کول ہیں نقدی کی صورت میں ادا کر دیا تو جائز ہے دوسرا کول یہ ہے اور یہی صحیح کول ہے کہ صدقے فطر جنس تعام کی صورت میں ہی ادا کیا جائے جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ رحم اجمعین کرتے تھے تو ہم سب کو چاہئے اور یہ کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے ہم سب کو چاہئے کہ صدقے فطر جنس کی صورت میں تعام کی صورت میں اور جو کشمش اور اسی طرح خجور چاول انہی کی صورتوں میں انہی چیزوں میں ہی جنس صدقے فطر ادا کیا جائے اور یہ ہر چھوٹے بڑے مسلمان پر آقل بالغ غیر بالغ تمام پر مرد عورت پر ادا کرنا ہر ایک کی طرف سے ایک سا یعنی ڈھائی کلو فرض ہے واللہ تعالی آلم بسواب